دہشتگردی اور خاص کا کراس بارڈر دہشتگردی جو ایسا کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کے سلسلے میں مختلف باتیں بھی ہو چکی ہیں پارلیمنٹ کے فلور پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے خاجہ آسے صاحب جو کہ وزیرت دفاع ہیں انہوں نے ایک تجویز دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی سالمیت کے لیے تحریک طالبان پاکستان کو سرحد بار نشانہ بنایا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان سرزمین سے ہماری سرزمین کے اوپر جو دہشتگردانہ وار ہو رہے ہیں حملے ہو رہے ہیں وہ بیرل اقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں اور کچھ سیز تو پاکستان کے اندر بھی ہیں لیکن جو افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں اس کے لیے پاکستان کو سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک تجویز کہیں اس کو بیان کہیں وہ بھی دیا ہے کیا یہ جو خاجہ عاصف صاحب بات کر رہے ہیں یہ درست بات ہے اہزاز خاجہ عاصف صاحب نے یہ بات پہلی دفعہ نہیں کی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی ماضی میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں اور خالی باتیں ہی نہیں ہوتی رہی یہ کاروائیاں بھی ہوئیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں افغانستان کے اندر جا کر دیگر نویت کے اٹیک بھی ہوئے ہیں ٹارگٹ کیے گئے ہیں اسکریت پسند سوال مگر یہ ہے کہ کیا ہم جو آپریشنز کی بات کرتے ہیں یا اندر گھس کے ہاٹ پرسوٹ کی یا اندر گھس کے مارنے کی بات کرتے ہیں کیا یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہیں یا نہیں ہیں ابھی دو روز پہلے خاجہ آصف صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھئے افغان جو طالبان ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ کالدم ٹی ٹی پی کو دوسری جگہ ری لوکیٹ کر لیں گے یعنی کہ پاکستان کی سرد کے ساتھ جو ٹی ٹی پی کے لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کو تاجکستان کی سرد کے ساتھ یا اس علاقے سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کر دیں گے بلکہ انہوں نے یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا جی وہ اس کے لیے پیسے بھی ہیں کچھ پیسوں کی بھی بات چیتا ہے تو خاجہ صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں لیکن جو گھرنٹی کی بات ہے یعنی کہ جب ان سے پوچھا گیا خاجہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ اس کی گھرنٹی کیا ہے تو انہوں نے کہا جی اس کی گھرنٹی وہ نہیں دیتے اس لیے تمہارے بات جو ہے وہ آگے ظاہر ہے نہیں بڑھ پا رہی یعنی کہ افغان طالبان بھی ٹی ٹی پی کی گھرنٹی نہیں دیتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کاموں سے ہم ابھی تک یہ جو میجرز ہم نے لیے ہیں آپریشنز کیے ہیں ہارٹ پرسوٹ کیے ہیں ان سے ہم کچھ فائدہ اصل کر سکیں آنسر از نو کیونکہ پاکستان میں جو دہشتگردی کا گراف ہے نمبر ہے وہ اوپر جا رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ انٹیلیجنس بیز آپریشنز ضروری ہیں وہ بلکل خاموشی سے کریں اگر آپ نے کوئی کام بھی کرنا ہے تو اس کا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے خاموشی سے آپ ضرور کریں لیکن جو بڑی انگیجمنٹ ہے وہ افغانستان کے عوام کے ساتھ کلچرل لیول کی اوپر اچھا اور ایک پوائنٹ آف کنسرن خاجہ آسل صاحب کے بیان میں یہ بھی ہے ٹھیک ہے ہم اندرونی آپریشن کی تو بات کرتے ہیں فخر لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ سرحد پار ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے تو یہ تو ایک نیا انٹرنیشنل بحاظ نہیں کھول دیتا یہ جو اس حوالے سے سرحد پار کوئی کاروائیوں کے حوالے سے ہے یہ تو شروع ہی امریکہ سے ہوا کہ ایدر یو ار وید اس او اگینسٹ اس تو امریکہ سے ہوتے ہوئے یہ انڈیا میں آیا انڈیا نے بھی ہمارے جو پاکستان کے کچھ ٹیرٹریز جو ازاد کشمیر تھے وہاں پہ وہ کیے تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اب جو یہ ایک نیا وہ ہے انٹرنیشنل جو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اور پاکستان جس طرح ازاز نے بھی کہا کہ یہ ہم ماضی میں ابھی کرتے بھی آئے ہیں یہ جو اس طرح کی ٹارگٹیڈ جو آپریشنز ہیں یا کوئی ہارڈ پرسوٹ جو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے انلیس کہ یہ اگر یہ پاکستان کوئی اور بڑے سکیل کے اوپر کوئی کاروائی کرتا ہے اور جس سے افغان جو طالبان ہیں وہ اس کے اوپر ان کے مہتریز ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اور بات ہوگی ادھر ویس میرا خیال ہے یہ جس طرح ٹارگٹیڈ اور ٹارگٹیڈ جو انڈیویجولز ہیں اس کو وہ کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا وہ ہوگا کوئی اتنا بڑا ایشو ہوگا ٹھیک ہے بے نظیر علینا میں زیادہ لمحی بات نہیں کروں گی بہت مجھے نہیں سمجھاتا کہ اس قسم کے بیان دینے سے اجیو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اپنا بورڈر سیکیور کریں خواجازے صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی کچھ سیلز ہیں کچھ ہائیڈ آؤٹس ہیں پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ پاکستان میں بھی فسیلیٹیٹرز ہیں ان کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان 2015 میں پاس ہوا تھا اتنی حکومتیں آئیں اتنے سال گزر گئے آج تک کیوں نہیں ایمپلیمنٹ ہو رہا آپ جا کے پھر سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو میرے خیال سے یہ چیزیں دیکھنا زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ایک جڑا ویشو ہے وہ ایک سٹریمزم کا اور ریڈکلائزیشن کا اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں وہ بھی انیشنل ایکشن پلان میں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کیا سٹیپس لے رہے ہیں کیا اقدامات لے رہے ہیں اور آخر میں میں بس یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ کے چار نیبرز ہیں ایک دشمن ہے چائنا کے ساتھ چلیں آپ کے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی خراب ہو جاتے ہیں اب آپ افغانستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اور خراب کرنے جا رہے ہیں تو میرے تو خیال سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور پھر میں بسے علینا آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے اور جیسے ابھی عزاز بھی کہہ رہے تھے میرے خیال سے دو بار ایسا ہو بھی چکا ہے آپ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں آپ اپنی سوبرانیٹی کی بات کرتے ہیں لیکن پھر اس قسم کے بیانات دیتے ہیں دوسرے ممالک کے بارے میں مزید صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے بیانات مختلف وزراء کے یا مختلف شخصیات کے موز سے سننے کو مل رہے ہیں ایک بڑی چیز ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جانا وہ ابھی تک کیوں نہیں لیا گیا چاہے وہ اندرونی آپریشن ہو یا اس طرح کے اگر بیرونی آپریشن کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں آلی نا ٹارگیٹڈ بیانات نہیں دیے جاتے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جاتے ہیں جب آپ یہ پبلکلی اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کی سرد پارک آ سکتے ہیں یہ جو دھمکی ہوتی ہے اس طرح کی یہ آپ کے آپریشن کو ڈیمج کرتی ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے یہاں سے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہاں کارروائیاں کر کے وہ وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں شیلٹرز لے لیتے تھے جب ہی ٹی ٹی پی کو اسی لیے سسپیکٹ کیا گیا کہ صرف ٹی ٹی پی نہیں ٹی ٹی پی ریلیٹڈ گروپ جو ہیں جو پیورلی پاکستان بیز گروپ سے ہیں جو ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ جو ہے گلیمرائز بھی کرتے ہیں افغان طالبان کو بھی گلیمرائز کرتے ہیں القاعدہ کو بھی گلیمرائز کرتے ہیں وہ یہاں مختلف کارروائیاں کرتے تھے اور یہاں سے کارروائیاں کر کے جا کے قندار اور دوسری جگہوں پہ پناہ لے لیتے تھے جو اس وقت جنرل مشرف کے پیریڈ میں بھی یہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ کوورٹ آپریشنز ہوئے تھے وہاں سے بہت سے لوگ پکڑ کے لائے گئے بہت سے لوگ مار دیئے گئے تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوجہ آصف صاحب کوجہ آصف صاحب منسٹر آف ڈیفینس ہیں منسٹر آف ڈیفینس یہ بیان نہیں دیتا فورین منسٹر اس طرح کے بیانات نہیں دیا کرتے اگر آپ نے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں چھپے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو آپ خاموشی سے کوپریشن کرتے ہیں خاموشی سے جا کے کارروائی کرتے ہیں یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ اعلانیں جنگ کریں فخر تنکس ریزنیبل جو پرفیکٹلی آرائی فخر جی بلکل دیکھیں یہ اس طرح کے بیانات صرف یہ پہلے بھی آتے رہے ہیں صرف پاکستان کی طرف سے نہیں یہ ہر ملک اگر کوئی اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں تو وہ پہلے اس طرح بیانات کے ذریعے ہی وارن کرتے ہیں اور اگر وہ نہیں ہوتا یہ جو مسائل کا جو حل ہے وہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد میرے خیال ہے کہ یہ جو آپریشن بیانات وارننگ ہوتی ہے مزید صاحب نہیں نہیں دیکھیں جو وارننگ ہوتی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مزید صاحب کو کمٹیٹ کرنے دے تھے پھر احزاز آپ کے پاس آتی ہی وارننگ ہوتی ہے وارننگ ہوتی ہے یا الیٹ ہوتا ہے یا concern ہوتی ہے وہ آپ باتچیت کے ذریعے کرتے ہیں وہ بیانات کے ذریعے نہیں کرتے ہیں آپ جاتے ہیں ملتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ یہ ثبوتیں ہمارے پاس اور آپ جو ہے سلسلے میں کارروائی کریں ورنہ پھر ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی پبلک سٹیٹمنٹ کا کیا معنی ہوتے ہیں جب آپ پبلک لی کرتے ہیں پہلے تو آپ اس کو جس کو target کر رہے ہوتے ہیں اسے آپ alert کر دیتے ہیں کہ بھئی تم کہیں جا کے چھپ جاؤ اس لیے کہ میں آ رہا ہوں یہ بہتی نائیو اپروچ ہے کہ آپ اعلان کریں کہ ہم گھسکر ماریں گے تو وہ کیوں رہے گا وہاں جا پر احزاز پلیز مختصر بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ضرور جاننی چاہیے کہ افغانستان میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کو لڑائی جھگڑائی آتا ہے آپ ان کے ساتھ بیسٹ ڈپلومیسی کریں بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے آگے کریں اور اگر آپ نے کوئی آپریشن کرنا بھی ہے تو اس کو شور مچانے کی ضرورت نہیں بلکل بزر صاحب نے یہ ٹھیک کہا جو باقی ملکوں کی اگزامپل دی فخر دورانی نے کہ امریکہ نے ایک بیان دیا تھا اور پھر ہندوستان نے بھی ایک بیان دیا تھا وہ تو ایک نارمل سٹیٹس ہے ہم اس وقت ایک ڈیل کر رہے ہیں ایسی سٹیٹ کو جو کہ نارمل سٹیٹ نہیں ہے وہ اب نارمل سٹیٹ ہے اور ہمیں اب نارمل سٹیٹ کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ ہمیں نقصان نہ ہو ہم آگئی ہماری ایکانومی نیچے جا رہی ہے ہم ایک اور جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے ہم وہ فورڈ نہیں کر سکتے اگر ہمیں کو کاروائی کرنی بھی سر آپ کو پوائنٹ آگیا یہ جس طرح مزر صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ میٹنگز میں جو آپس میں وہ کرتے ہیں یہ پبلک سٹیٹمنٹ دیکھیں یہ میٹنگز میں جب نہیں ہوتا مسئلہ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح سٹیٹس پبلکلی جاتے ہیں اور پھر وان کرتے ہیں اس کے بعد جو کوئی اٹیکس ہیں یا جو بھی اس حوالے سے وہ کیا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو پرائیویٹلی یا جو ون ٹو ون میٹنگز میں اگر یہ مسئلہ نہیں ہوا تو اس کے بعد ان کو پبلک لی جانے کی ضرورت پڑی اس کی بجا یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے نہیں لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کا انفورچنلی فورن آفیس کا رول کم ہے اس میں ایسے لوگوں کا رول زیادہ ہے جو صرف چیزوں کو سیکیورٹی کے پریزم سے دیکھتے ہیں یہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ ماملہ ہے اس کو ڈیلیکیٹ طریقے سے اور جو ہمارے کیریئر ڈیپلومیٹس ہیں فورن آفیس کے لوگ ہیں ہماری پولٹیکل لیڈرشپ ان کو مل کے تیہ کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کی ٹھیک ہے وزنم ہے I respect him is a very senior politician لیکن اسے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کرے فورن آفیرز کمیٹی ڈیفنس کمیٹی یہ اہم بات ہے یہ بنیادی ماملہ ہے یہ بڑی اہم ماملہ ہے بارہ لیکھ سلاف پایا جا رہے فخر کی سوچ different ہے we respect that